تو بیلکم ٹو ٹوڈائل اور اپر کے اوپر جب فری لانسر نیو اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ان کو یہ والا ایشو سب سے زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروفائل کے اوپر اس طرح کر کے بلو ٹک آئیکن شو تو آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اپنی ڈاکومنٹس ہیں وہ سبمیٹ کرانی ہوتی ہیں اور جو کیمرہ ہے اس کے اوپر ویڈیو کال کے اوپر اپر کی جو ٹیم ہے ان کے سامنے آنا ہوتا ہے اس میں بہت زیادی پروبلم ہوتی ہیں بہت زیادے جو فری لانسر ہیں ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں وہ جو آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کرتے ہیں اس میں پروبلم آ جاتی ہے یا تو ان کا جو ویڈیو کال ہے وہ صحیح طرح ہو نہیں ہو رہے تو آج ہم وہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی سیٹنگ ہے جو کہ آپ کرنی چاہیے بسکلی کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ آفشن دیتا ہے یا تو آپ اپنا NIC ya C NIC اپلوڈ کرتے ہیں درائیونگ لائسنس اپلوڈ کر سکتے ہیں یا تو آپ اپنا جو ہے پاسپورٹ وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو ان میں سے آپ کو چوز کر سکتے ہیں زیادہ طرح جو ہوتا ہے NIC ya C NIC جو فری لانسر ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد جب یہ ہو جاتا ہے تو جب یہ ویڈی فائی ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک لنک شو ہو جاتی ہے ویڈیو کال کی اور وہ آپ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جو یہ پہلا سٹیپ ہے اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ کیا آتا ہے اچھا اگر آپ نیچے موف کریں تو یہاں پہ جو ہیں اپورک نے خود ہی کوئی چیزیں منشن کی یہ آپ نے اس کو بہت ہی خور سے سننا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا آئی ڈی کارٹ ہوگا اس میں آپ کی ایک پکچر منشن ہوگی سگنیچر جو ہوگا آپ کا ہوگا نیم ڈیٹا او برد این ایڈریس تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کی کارٹ کے اوپر صحیح سے منشن ہونی چاہیے اور جب آپ پکچر لیں تو کوشش کریں کہ یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں بلکل ہی کلیرلی ویزیبل ہوں اچھا دوسرے بات آپ نے نوٹ کیے کرنی ہے کہ اپور جو ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی کارٹ امپلائی آئی ڈی کارٹ لیبریری کارٹ ہیڈ ریٹن آئی ڈی ٹیمپریری آئی ڈی اور یہ جو فوٹو کافی وغیرہ ہے یہ ایسیپٹ نہیں کرتا تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے بہت زیادہ لوکیا کرتے ہیں اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی کارٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ بھی ایسیپٹیبل نہیں ہے اچھا اب آ جاتی ہے بات کہ آپ نے جو ہے اپنا جو آپ کا گورنمنٹ کی طرف سے آئی ڈی کارٹ ایشو آ ہوا ہے جیسے انڈیا میں ادار کارٹ ہوتا ہے اور پاکستان میں جو ہے سی ایسی ہوتا ہے تو جب آپ یہ جو ہے سبمیٹ کریں گے تو اس سبمیٹ کرانے کا طریقہ جو ہے کیا ہے اس میں بہت زیادہ جو فری لانسر ہیں وہ غلطی کرتے ہیں اچھا یہ جو چیز ہے نا یہ کافی زیادہ فری لانسر کے ساتھ ایشو ہوتا ہے کہ وہ جب بھی پکچر لیتے ہیں اپنے آئی ڈی کارٹ کے ساتھ تو وہ فلیش یوز کرتے ہیں آپ نے فلیش نہیں یوز کرنی اور جیسے ہی آپ مطلب کسی ٹیبل کے اوپر یا کہیں بھی آپ کلین جو سرفیس ہے اس کے اوپر اپنا آئی ڈی کارٹ رکھیں اور پکچر آپ نے سینڈ کر دینی ہے یہ کہنا capture the image from above with your آئی ڈی لینگ on the flat surface یہاں پہ ان لوگ نے یہ mention بھی کیا ہے ensure all four corners of your آئی ڈی are showing اچھا یہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ full zoom out اس کو کر دینا ہے کہ صرف آپ کا آئی ڈی کارٹ شو ہو رہا ہوں آپ نے ان کو ایسے تصویر کہنچنی ہے کہ ایک پتہ لگے کہ یہ جو آپ کی آئی ڈی کارٹ ہے کہیں پہ پڑی بھی ہے ٹیبل کے اوپر پڑی بھی ہے اور آپ نے جو ہے ایک جینون طریقے سے اس کی پکچر لی بھی ہے اگر آپ اس کو full zoom out کریں گے تو یہ کریں کہ یہ crop ہوئی بھی ہے یا تو اس میں کوئی اور editing ہوئی بغیرہ ہوئی بھی ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں پہ تیبل وغیرہ کے اوپر یا کئی بک کے اوپر ساف سرفیس کے اوپر پڑی ہو تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے جو four corner ہیں وہ شو ہو رہے ہوں take the photo in color تائری بات ہے آپ نے black and white جو picture ہے وہ بھی upload نہیں کرنی اور یہ آپ format دیکھ لیں format بہت زیادہ important ہے png ہو سکتا ہے gpeg ہو سکتا ہے pdf ہوتا ہے یا bmp format ہے تو یہ format آپ نے یاد رکھنے اچھا سب سے بڑی جو غلطی freelancer کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ہماری جو یہ step ہے step number one جو ہے وہ اس سے ہی ہم آگے نہیں جا رہے تو اس کی جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے دیکھیں آپ crop کر لیتے ہیں یا تو آپ اس کو rotate وغیرہ کر لیتے ہیں یا کوئی اور جو ہے اس میں filter وغیرہ لگا دیتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی جیسی آپ نے ایک کیمرے سے تصویر کھینچی ہے اپنے کیمرہ ایپ اوپن کریں گے جیسی تصویر کھینچی ہے بیسی ہی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس میں کوئی changes نہیں کرنی نہ ہی اس کو crop کرنا ہے نہ اس میں color add کرنے نہ کوئی filter add کرنے تو آپ نے یہ صرف جیسی image کھینچی ہے وہ کریں تب جا کے accept ہوگی the government ID should آپ ظاہری بات ہے same person ہونا چاہیے جو آپ کی upper کی profile کی photo ہے اور جو آپ کی ID card کی photo ہے وہ match کرنی چاہیے اگر وہ نئی match ہوگی تو پھر اس کے اوپر بھی آپ کا جو account ہے وہ suspend ہو سکتا ہے اور آپ کا جو address ہے وہ جو آپ نے upload کیا ہوئے اپنی upper کی profile کی اوپر وہ آپ کا match ہونا چاہیے ID card کے سے تو یہ جو ہے یہ کچھ چیزیں ہیں آپ ان کو دیکھ لیں آپ اگر ان میں سے کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو آپ پھر سے upper سے request کر سکتے ہیں یا آپ اپنے document اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے ID card اپلوڈ کر دیا اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ID card کے اوپر country لکھا ہوگا خوشش کریں کہ آپ پروفائل ہے اس کے اوپر بھی country لکھا یہاں پہ شکاگو سے ہیں اور یونائٹ سٹیٹ سے ہیں تو یہاں پہ جو آپ اپنا ID card اپلوڈ کریں اس میں کچھ کریں کہ آپ اسی شہر میں ہو یا اسی country میں ہو تو یہ نہ ہو کہ آپ دبائی میں ہیں یا تو آپ ID card australia میں بناؤ اس طرح بھی جو آپ پروفائل ہے ویریفائی نہیں ہوگی جب آپ اپنی government ID جو ہے اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد آئے گا جب آپ کیمرے تو وہ open نہیں ہوتی اس میں بہت زیادہ problem آ رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہوگا جب آپ ویڈیو کال open کریں تو آپ جب open کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنے ویب براوزر کے اوپر setting نظر آ رہی ہوگی اور جب آپ یہاں پہ move کریں ہو اور microphone allow ہو جہاں سے آپ کی جو images ہیں وہ allow ہو 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 اور اس کے بعد یہ پاپ up وغیرہ ہیں یہ آپ کے بلوگ ہو 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 تو یہاں پہ اس طرح کریں اچھا یہاں پہ کچھ devices کا بھی ہے اگر آپ کی device بہت زیادہ پرانی ہے تو اس کے اوپر بھی ویجوال ویریفیکیشن ہے وہ نہیں ہوگی یہاں پہ اپورٹن لسٹ بھی لگائی ہے اس لسٹ کو بھی دیکھ سکتے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ایپل ہے اس کا بتا دیا کہ آئی فون 6 ہے اس سے اب ہونا چاہیے اور یہاں پہ کچھ جو باقی ون کلس کے بارے میں بتا دیا سیمسنگ کے بارے بتا دیا کہ یہاں پہ ریال می ٹو پرو ریڈ می جو ہے نوڈ فائی اس طرح کر کے ہونے چاہیے تو آپ ان میں سے سوال پوچھتا ہے اور وہ یہ ویڈیو کال میں جو شخص ہے جو آپ کی پروفیل کے اوپر ہے اور جو آپ نے آئی ڈی کارٹ سبمیٹ کرائے ہو ہے تو اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کے جو اکاؤنٹ ہے پھر وہ سسپینڈ ہو جائے گا تو یہ دو چیزیں جب کرا لیں گے تو آپ 3 4 دن میں آپ کا اکاؤنٹ ہو جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر یہ ویڈیو لگ جائے گا اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے اگر آپ کوئی ایشو ہے تو آپ نیچے بتا سکتے ہیں اور دوسرے جو فری لانسر ہیں ان کو بھی help مل جائے جب آپ comment وغیرہ کریں گے تو چلی چلتے ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں اور مزید ترہ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کے